بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلم دنیا کے عظیم سپاہ سالار فاتح سپین تارک بن زیاد کے بارے میں بات کریں گے یہ بنو امیہ کا دور تھا مروان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے دمشق اسلامی ریاست کا دار الحکومت تھا موسیٰ بن نصیر افریقہ کے والی تھے تارک بن زیاد آپ کے ایک خادم کے بیٹے تھے والد کی شہادت کے بعد یہ لڑکا موسیٰ بن نصیر کی سربرستی میں آ گیا وہ ایک بداشی جرنیل تھے سپاہ گوئی ان کے خون میں شامل تھی وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے جس طرح پرندے ہواوں سے کھیلتے ہیں وہ بلا کے ذہین تھے ایمان اور شجاہت بھی ان پر فیدا تھی وہ جوان ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں تنجہ کا گرنر بنا دیا یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے سمندر کے پانی اسپین اور تنجہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں دونوں ممالک میں چودہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے سپین میں اس وقت شاہ روڈریک کی حکومت تھی یہ گھوپ ٹوم کا بادشاہ تھا یہ ظالم بھی تھا اور لاجی بھی اس دور میں مختلف علاقوں کے گرنر اپنے بچوں کو شاہی عداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بجوایا کرتے تھے کاؤنٹ جولین شاہ روڈریک کا ایک گرنر تھا اس کی بیٹی فلورینڈا دربار سے وابستہ تھی وہ بے انتہا خوبصورت تھی بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بٹک گیا اس نے اسے محل میں بڑایا اور بے عبرو کر دیا بیٹی نے اس سارے معاملے کی اطلاع اپنے والد کو دی جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے سپین پر حملے کی ترغیب دی موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جولین کی ترغیبات بھی کمال کی تھی اور اس کی کہانی بھی افسوسناک تھی چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جرنل تارک بن زیاد کو سات ہزار جوان دے کر جولین کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا یہ لسکر صرف یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا لیکن وہ اسپین کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی شوک جہاد کے جنون میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک اسپین کے تمام بڑے شہر ان کے قدموں میں نہیں آگئے تارک بن زیاد پانچ اپریل سات سو دس اسوی کو جبرالٹر میں اترے اور اپنے جہازوں کو آگ لگا دی تاکہ فوج کے دل میں واپسی کا خیال تک بھی باقی نہ رہے ان کے پاس کل سات ہزار جوان تھے جس کی اکثریت ان کے اپنے قبیلے بر بر سے تھی روڈریک چالیس ہزار فوج لے کر آیا اس کے باوجود روڈریک کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تارک بن زیاد جبرالٹر کا قبضہ لینے کے بعد اسپین میں اتر گئے انیس جولائی سات سو گیارہ اسوی کو وادی لکا میں بہت بڑا مارکہ ہوا روڈریک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندلس پر عملن مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اسلامی لشکر نے اس کے بعد تولیدوں پر بھی قبضہ کر لیا یہ شہر آج بھی قائم ہے اور تولیدوں ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے تارک بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب افریقہ پہنچی تو موسیٰ بن نصیر نے سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور اٹھارہ ہزار جوان لے کر خود بھی اسپین پہنچ گئے موسیٰ اسلامی لشکر کو کرتبہ تک لے گئے بعد ازا جنوبی فرانس تک کا علاقہ فتح کر لیا اس فتح کا سواب بے تہاشا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا حلیفہ مروان بن عبد الملک کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق طلب کر لیا موسیٰ نے کرتبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کیا اور تارک کو ساتھ لے کر دمشق کے لیے روانہ ہوئے ابھی یہ کافلہ راستے میں ہی تھا کہ خلیفہ وقت کی طبیعت ناہیت ناساز ہو گئی مروان بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے اس کافلے کو ایک خط لکھا کہ اپنی رفتار سفر کو سست کر دو تاکہ یہ مال غنیمت سے لدہ ہوا کافلہ میرے دور حکومت میں موصول ہو جبکہ یہ دونوں حضرات معمول کے مطابق سفر کرتے رہے جب یہ کافلہ دمشق میں داخل ہوا تو خلیفہ مروان بن عبد الملک زندہ تھے انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو پچاس ہزار اشرفیاں اور کچھ دیگر ساز و سامان دیا لیکن جلدی خلیفہ مروان بن عبد الملک انتقال کر گئے ان کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک کا دور شروع ہوا اس وقت مسلمان پوری دنیا کی فتوحات میں مصروف تھے محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر چکے تھے جبکہ تارک بن زیاد یورپ پر فتوحات کے جھنڈے گھاڑ چکے تھے سلمان بن عبد الملک نے منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی ان تمام سپاہ سالارہ نے اسلام کو اپنے اطاب کا نشانہ بنایا محمد بن قاسم اور قطیبہ بن مسلم کو شہید کر دیا گیا موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں حیرہ پھیری کا الزام لگا کر لاکھوں کا جرمانہ آیت کیا گیا اور ان کی خوب تظلیل کی گئی آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر کئی کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا انتہا یہ کہ آپ کے جوان سال بیٹے کو قتل کر کے ان کا سر آپ کی گود میں ڈال دیا گیا کچھ ہی دن بعد خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی قید میں آپ کی وفات ہوئی آپ کی وفات کے بعد تارک بن زیاد پر مختلف پابندیاں آئیت کر کے انہیں بھی معذول کر دیا گیا یوں اس فاتح کی باقی ماندہ زندگی گمنامی کی ایک تاریخ میں گم ہو گئی تاریخ تارک بن زیاد کے آخری آیام کے متعلق بلکل خاموش ہے مختلف حوالوں کے مطابق تارک بن زیاد نے آخری وقت نہائیت قسم پرسی میں گزارا دمشق میں انتہائی غربت کے زندگی گزارنے کے بعد آپ سات سو بیس عیسوی میں صرف سنتیس سال کی عمر میں آپ نے حال کے حقیقی سے جا ملے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنا نقصان آج تک مسلمانوں نے پہنچایا اتنا نقصان کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکا تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس حقیقت کی بہت بڑی اور سیدھی مثال ہیں تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام سہراؤں میں گم ہو گئے لیکن اسپین آج بھی زندہ ہے اور قائم ہے اور وہ مقام جہاں پر تارک بن زیاد نے اپنے قدم رکھے وہ مقام آج بھی جبرالٹر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور معروف ہے اور جب تک جبرالٹر اور اسپین موجود ہیں دنیا کا کوئی بھی شخص تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے ان کا نام اور ان کا کارنامہ نہیں چین سکتا آج کے لیے بس اتنا ہی